بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیستر رحمان وراب دیکھ رہے ہو سابر فور سیکرٹس تو دوستو آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تکڑے والا حلوہ سو جیسے آپ لوگ تکڑے والا حلوہ کس طرح تیار کروگی ان کا ترے قکار کیا ہے اور ان میں کن کن چیز کی ضرورت ہے تو چلیجی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں نے جس برتن میں حلوہ کو جو ہے ڈال لینا ہے اس کو آپ لوگ انہیں سب سے پہلے گریز کرنا ہے اچھی طرح سائڈوں سے اوپر نیچے سارے کو جو ہے اچھی طرح گریز کرنا ہے اور اس میں ہم یہ ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ہمارے پاس جو ہے بادام اور پستا آپ لوگ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہو سب سے پہلے ہم اس کو اس لئے گریز کرتے ہیں تاکہ یہ بعد میں جو ہے ٹائم نہیں ملتا تو چلے جی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ دو کپ سو جی جتنا سو جی لینا ہے اس کے ہاپ آپ لوگوں نے چینی اور گی پانی لینا ہے تو دو کپ سو جی اور ایک کپ چینی ایک کپ جو ہے یہ گی اور ایک کپ جو ہے ہمیں پانی چاہیے یہ دونوں جو ہے ایک ایک کپ اور دو سو جی دو کپ تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے چاشنی تیار کرنا ہے تو ایک کپ ہم نے چینی ڈال دیا اس میں ہم ایک کپ جو ہے پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے ایک تاروالا شیرہ جو ہے وہ ہمیں بنانا نہیں ہے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو ملت کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ ملت ہو جائے اور اسی طرح اٹھانا ہے یہ اور آخری بون جو ہے یہ اس طرح اہستہ اہستہ گر جائے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوں یہ ہم نے ملت کیا ہے پانچ منٹ لو پلین پہ یہ تیار ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے آخری بون جو ہے اتنا ہی اہستہ اہستہ گر جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں بس یہ تیار اس سے زیادہ اگر آپ لوگ اس کو گاڑا رکھو گے تو یہ ٹکیا جو ہے یہ ہلوہ جو ہے یہ بہت سخت بنے گا تو یہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیا دوسرا پین ہمیں چاہیے اس میں ہم گی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم بچائیں گے وہ بعد میں ہمیں کام آئے گا تو اسی طرح ٹنڈے گی میں ہم نے سوجی کو جو ہے ڈال لینا ہے اور اس کو ہم نے دس منٹ لو پلین پہ بون لینا ہے اگر تیز پلین پہ آپ لوگ سوجی کو جو ہے بون لو گے تو یہ جلدی پک جائے گا اتنا ہی ٹیسٹی نہیں آئے گا تو یہ ہم نے بون لیا پانچ منٹ جو گی ہم نے بچا لیا وہ ہم ابھی اسی میں ڈال دیں گے اور ہم نے اس کو دس منٹ کے لئے لو پلین پہ پکا لینا ہے اتنا ہی پکانا ہے کہ سوجی جو ہے اپنا کلر تبدیل کر لے اور یہ ایک خوشبو چھولتا ہے اتنے دیر تک تو اس میں ہم یہ ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے بادام اور پیستا ادھر ہم نے ثابت لیا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کو کوٹ لیا توڑا سا تو یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح پکائیں گے تو لو پلین پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لئے پکا لینا ہے جب اسی طرح گی تھوڑا تھوڑا چھول دیں سا یہ اچھی طرح پک جائے جو چاشنی ہم نے تیار کیا ہے یہ ہم ابھی اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح اس میں پکائیں گے لو پلین پہ ہم نے یہ پروسس جو ہے یہ کام لو پلین پہ کرنا ہے تو یہ ہم نے تین منٹ اور پکا لیا لو پلین پہ جب اس کا جو پکنے کا جب آپ لوگ کو کس طرح پتہ چلے کہ یہ تیار ہے تو اسی طرح توڑا سا اٹھانا ہے اسی طرح اور ایک بال بنا لینا ہے اگر اسی طرح بال بن جائے تو سمجھ لے کہ یہ تیار ہے اگر نہیں بن جائے تو یہ کچھا ہے توڑا سا آپ لوگوں نے اور پکا لینا ہے جب اسی طرح بال بن جائے بس تو اس کو ہم نے آپ کو بن کر کے اور اسی ٹری میں جو ہے ہم نے اس کو نکال لینا ہے جس کو ہم نے گریز کیا تھا اچھے طرح پلائیں گے سائیوڈو تک اچھے طرح جب آپ لوگ اس کو اچھے طرح پلاؤ گے تو اس کو ہم نے جس دو منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ توڑا سا ٹنڈا ہو جائے زیادہ ٹنڈا نہیں رکھنا اسی طرح گرم گرم میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے کٹ لگا لینا ہے یہ ابھی بھی گرم ہے جب یہ ٹنڈا ہو جائے تو پھر کٹ جو ہے یہ نہیں لگ جاتا صحیح نہیں کٹ جاتا اس لئے ہم اس کو ابھی سے یہ شیپ جو ہے یہ کٹ لگائیں گے جس طرح آپ لوگ کٹ لگا سکتے ہو اسی طرح آپ لوگ لگا لیں میں تو اسی طرح لگاتا ہوں آپ لوگ جس طرح شیپ دینا چاہتے ہو وہ آپ لوگ کر لیں ایک سائٹ سے میں نے اس کو کٹ لیا اب دوسرے سائٹ سے میں اس کو کٹتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اتنا ہی سخت ہو چکا ہے یہ دو منٹ کے لئے میں نے اس کو اسی طرح کلہ چھول دیا اور اتنا سخت ہے جب اسی طرح کٹ لگاؤ گے تو اس کو آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے لئے رکھنا ہے تاکہ یہ سیئے چطرہ ٹن نہ ہو جائے تو ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت زبردست تکڑے والا حلوہ جو ہے یہ تیار سو جیسی آپ لوگ تکڑے والا حلوہ کس طرح تیار کرو گے یہ طریقہ ہے ان کا بہت زبردست یہ میں اپنے بچوں کے لئے بناتا ہو ان کو یہ بہت پسند ہے یہ توڑا سامنے توڑ کے دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت زبردست اور لا جواب تکڑے والا حلوہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے سب کو میں اسی طرح ایک ایک کر دوں اور اس کو میں ایک پلیٹ میں جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں اگر کوئی نئے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کر دے یہ آپ لوگ کی طرف سے جو ہے ایک پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ابھی ایک پلیٹ میں رکھنا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست تکڑے والا حلوہ یہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اس کو اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہو جب کوئی مہمان آ جائے ان کو بھی کھلا سکتے ہو بہت زبردست تکڑے والا حلوہ یہ تیار اگر یہ چھوٹی سی ریسی پہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست تو احباب ایک ساتھ شیئر کر دے اور خیصر رحمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتی ہے ایک نئی ریسی پی پی تب تک اللہ حافظ